جب آپ علیہ السلام کو آخری واقت میں بخار آیا تو حضرت عباس تھے اور حضرت علی تھے جو سائیڈوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر نماز کے لئے تشریف لے کر آئے تھے ایک طرف سے حضرت عباس ایک طرف سے حضرت علی تھے ان کے کندوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ ایسے تشریف لے کر آئے ہیں کہ ان کے کندوں پہ سہارا لیے ہوئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے آدمی تھے حضرت پاک علیہ السلام روزے سے تھے لیکن آخر میں جب بخار کی شدت ہوئی نہ تو حضرت عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متعارات میں حضرت زینب بیٹھیں ہیں زینب بنت جہاش بیٹھیں ہیں حضرت عائشہ بیٹھیں ہیں حضرت عمیت سلمہ باقی اور گھر ان کے ذہن سے بات نکل گئی کہ آپ علیہ السلام کا روزہ بھی ہے تو انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام میں غشی تاری ہوئی تو دوائی پلوا دی ذہن سے نکل گئی بات جو اب تکلیف کی سامنے تھی حضرت عباس بھی دوائی پلوانے میں شامل تھے آپ علیہ السلام کو جب افاق ہوا تو حضرت علیہ السلام نے فرمائے میرا تو روزہ تھا تو ہم سب نے کیا کیا اور وہ دوائی کا ذائقہ تھوڑا ایسے کھٹے قسم کا تھا تو حضرت علیہ السلام نے فرمائے ان سب کو اب دوائیاں پلاؤں جتنی بیٹھی ہیں ان سب کو پلاؤں ان نے مجھے پلائی ہے تو حضرت عباس کی بار یہ آئی نا تو امہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے والد کی جگہ کہا ٹھیک ہے بیٹا حضرت عباس کو چھوڑ تو باقی سب کو پلاؤں پھر اس روزہ کا فدیہ دیا گیا ہے یعنی حضرت پاک علیہ السلام نے ان کا اتنا اعترام فرمایا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا